اس وقتی بڑی خبر آپ کو ہوتا ہے سنگم تٹ پہنچا مہند نریند گری کا پارتیف شریر گنگا سنان کے بعد واپس مٹھ لائے جائے گا پارتیف شریر مہند نریند گری کو بھون سمادھی دی جائے گی اس وقتی بڑی خبر آپ کو دی دیں تو سویریں بھی لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب نریند گری کے انتیم یاترہ میں لوگ کس طرح سے شامل ہو رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں سنگم تٹ کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر مہند نریند گری کا پارتیف شریر پہنچا ہے لوگوں کا جماولہ کتنا زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سجن آدمی ایک نیک آدمی جن کے آخری سفر میں اچھے خاصی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں شردھانجلی ارپیت کرنے کا سلسلہ لگتار کل ہم نے دیکھا تھا راجنے تک دلو سے لے کر عام آدمی تک تمام لوگوں نے دکھ ظاہر کیا ہے اور ایک ایسے شخص کو ہم نے کھویا ہے جس کی کمی کبھی پوری نہیں کی جا سکتی یہ پریاغ راج کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سنگم تٹ پر مہند نریند گری کا پارتیف شریر پہنچا ہوا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آج کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ سے کچھ ہی پلو پہلے کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بھو سمادھی دینے کا فیصلہ کل کے لیے کیا گیا تھا تیس ساری کے لیے اس کا وقت نردھارت کیا گیا تھا لیکن اس سے پہلے ہی وقت میں تبدیلی کی گئی ہے اور جو اکھارا پریشت کی میٹنگ ہونے والی تھی اس کو بھی ٹال دیا گیا ہے نمسکر ساگت آپ کا خبر وشش دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ شفان انساری محانت نرندگری کی موت کو جتنے دن بیٹھتے جا رہے ہیں سسپنت اتنا ہی گہراتا جا رہا ہے پوس مارٹم ریپورٹ کے حوالے سے سوتر بتا رہے ہیں کہ بھندے پر جھونے سن کی موت ہوئی ہے لیکن سوال پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ آخر دیش کا اتنا بڑا سنت آتمہتیاں کیسے کر سکتا ہے بدنامی کی تھیوری بھی گلے نہیں اتر رہی ہے ان کے ساتھ والے یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے سے بڑا مدہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا جس کی چھوی پر کوئی سوال نہیں تھا بھلے وہ شدینتر سے ہونے والی بدنامی سے کیوں گھبرا جاتا سوسائیڈ نوٹ کے تقنیقی پہلو پر بھی ترہاں ترہاں کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں انہی مددوں پر ہم خبر وشش میں بات کریں گے تٹولنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ رہی کہ واقعی میں سوسائیڈ جیسا قدم ایک سنت کے دوارے اٹھایا جائے سکتا ہے اسی پر بات کریں گے لیکن ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں کہیں کالی سیاہی کہیں نیلی سیاہی تیرا تاریخ کو پہلی تاریخ اور بیس تاریخ کو آخری شبد کچھ ایسا ہی ہے مہنٹ نریندر گری کا کتھت سوسائیٹ نوٹ جو میڈیا کو ملا اس سوسائیٹ نوٹ کے پہلے ہی حصے میں لکھا گیا ہے کہ موت سے پہلے نریندر گری دکھی تھے اس حصے میں لکھا جاتا ہے میں دکھی ہو کر آتنہ ہتیا کرنے کا نرنے لے رہا ہوں میری موت کے ذمہ دار آنن گری آدھیا تیواری اور سندیب تیواری ہیں پولیس کو دی گئی تحریر اور اس کاغچ میں ایک سمانتہ نظر آتی ہے دونوں ہی جگہ آنن گری کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کتھت سوسائیٹ نوٹ کے مطابق نریندر گری 13 ستمبر کو ہی سوسائیٹ کے بارے میں سوچ چکے تھے اور پہلی بار ایسا قدم اٹھانے میں ان کے قدم ڈگمگائے سوسائیٹ نوٹ میں کیا کیا کھلاسی کیے گئے تھے دیکھئے 13 ستمبر کو آتما ہتیا کرنے جا رہا تھا لیکن ہمت نہیں کر پایا جب بھی میں ایک آنت میں ہوتا ہوں تو مر جانے کی اچھا کرتی ہے آنن گری آدھیا تیواری اور سندیب تیواری نے مل کر میرے ساتھ وشواز گھات کیا آنن گری نے میرے اوپر منگھڑنت آروپ لگائے ہیں سوسائیٹ نوٹ میں آنن گری کے ساتھی ساتھ اس کیس میں کچھ اور نام بھی ہیں آدھیا تیواری، سندیب تیواری، آدھی تیمشرا اور شیلیندر سنگھ اس سوسائیٹ نوٹ نے کئی اُلجھن والے سوالوں کو جنم دے دیا ہے حالانکہ اب تک پولیس نے یہ پوشٹی نہیں کی ہے کہ لیٹر میں موجود ہینڈ رائٹنگ نریندر گری کی ہے ٹیم نیو جسٹیٹ تو پرسور ایسے میں ہی طریقے سے موت ہوتی ہے اور اس کی بات سے لگتار سسپنس جو ہے وہ گہراتا جا رہا ہے اسی پر چرچہ کریں گے آدھا مشرا رہیں گے ہمارے ساتھ فورنسک ایکسپرٹ کے طور پر ارون دی جین رہیں گے جو کی ایکسٹ ڈی جی پی ہیں سر ساگت ہے آپ کا ککٹر توشی اندر دیویدی صاحب رہیں گے منو ویگیانی کے طور پر ہمارے ساتھ جڑیں امیس سنگھ بھی رہیں گے پریاگراج سے لائیو اپ ڈیٹ بھی ہم لیتے رہیں گے سب سے پہلے امیس سنگھ کی بات ہی چلتے ہیں پریاگراج میں کیا کچھ ہو رہا ہے امیس سنگھ سنشیپ میں بتائیں دیکھیں شفان سنگم چٹ پر پارتی شریر بہت چکا اس کے بعد بڑے حنمان مندر بر بھی ان کا پارتی شریر لے جائے جائے گا اور اس کے بعد جو ان کا شاویاترہ ہے وہ یہیں باگمری مٹ پر جہاں پر ہم جوزد ہیں وہ دیکھیں سامنے اگر آپ کو تصویر دکھائیں تو یہاں بھی پوری تیاری ہے حالانکہ سمیہ دیا گیا تھا بارہ بجے بھو سمادی کا لیکن جس طرح جن سہلاب اومڑ رہا ہے جس طرح دھیرے دھیر رہا تھا ترہ چل رہی ہے تو کم سے کم ابھی ایک گھنٹے ہم مان کے چلیں گے کہ ایک گھنٹے بعد باگمری مٹ میں پارتی شریر آئے گا اور جو بقاعدہ بھو سمادی دینے گی جو ایک سناتر پرمپرہ ہے جس کے مطابق اس کے بعد یہاں پر ان کو بھو سمادی ان کو دی جائے گی اور یہاں پر تیاریاں قریب قریب پوری ہیں سرکشہ کے بھی آپ کے انتظام ہیں اور جو بھکت ہے جو دوسرے پردیشوں سے بھی آ رہے ہیں وہ بھی بڑی سنکیہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور انتین درشن کرنا چاہتے ہیں سر پوسماٹم ریپورٹ آئی ہے جو بتاتی ہے کہ دم گھٹنے سے موت ہوئی ہے کیا کہیں گے سب جو پوسماٹم کے ریپورٹ ہے اسی کے آدھار پر آپ سے جانا چاہیں گے جو شروعاتی جانچ میں اب بات آ رہی ہے کہ پوسماٹم میں جو وجہ آئی ہے کہ وہ دم گھٹنے سے موت ہوئی ہے کیا کہیں گے دم گھٹنے کے جس کو ایسفکسیا بولتے ہیں اس کے کئی سارے کارن ہوتے ہیں تو یہ سوسائیڈل بھی ہوتا ہے ہومیسائیڈل بھی ہوتا ہے میں ساتھ میں خود سے بھی جیسے جو فانسی لگا کر مرتے ہیں تو اس کو بولیں گے کہ یہ سوسائیڈل ہے اگر کوئی دوسرا گلہ خوٹ کے مارتا ہے جس کو اسٹرینگولیشن بولتے ہیں میڈکل ٹیمنیلوجی میں تو دونوں ہی کنڈیسن میں دم گھٹنے سے ہی ہوتا ہے اس میں صرف ان کا جو کوج آبیت ہے اس کو اسفکسیا بتایا گیا ہے یعنی بوڈی میں اوکسیجن کی جو ایمانٹ چاہیے وہ نہ مل پانا اور وہ نہ مل پانے کے بہت سارے کارن ہوتے ہیں جیسے ہینگنگ ہو گیا اسٹرینگلیشن ہو گیا یا گیرٹنگ اس طریقے کے یا پھر سمودھرنگ جیسے مو بند کر دینا اس طریقے کئی سارے پیرامیٹرز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے اسفکسیا یعنی دنگ گھٹنے کے انڈر ہی سب چیزیں آتی ہیں تو اسے دنگ گھٹنے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سوسائیڈل ہے یا ہومیسائیڈل ہے سوسائیڈل کے اپنے الگ بہت سارے فائنڈنگز ہوتے ہیں اور جو ہومیسائیڈل ہوتا ہے یعنی اگر مرڈر ہو گیا ہے تو اس کے اپنے الگ پیرامیٹرز ہیں تو اس میں جو باقی باڈی میں مرڈر ہوتا تو باڈی پر کوئی ایسے نشان تو ہوتے جس میں سٹرگل آہ ظاہر ہوتا کہ سٹرگل کیا گیا ہے مارک سوگرہ ہوتے ہیں بلکل دیکھئے الگ الگ پیرامیٹرز ہوتے ہیں اگر کوئی سوسائیڈل ہوتا ہے تو زیادہ تر اس میں سٹرگل مارک نہیں ہوتے صرف لگیچر مارک ہے اب جیسے اگر کوئی گلہ گھوٹ کر مارتا ہے تو اس میں جو لگیچر مارک ہوتا ہے وہ وہ شیپ میں ہوتا ہے پورا سرکولر لائن بناتا ہے لیکن جو اگر کوئی سوسائیڈل ہے اس میں وی شیپ کا ہی ملتا ہے لگیچر مارک تو یہ پوست موٹم ریپورٹ سے کلیر ہو جائے گا کہ اس میں جو لگیچر مارک ہے وہ کس طریقے گا برائے گیا ہے ابھی میں نے اس کا پوست موٹم پر ریپورٹ نہیں دیکھی اگر وہ میں پاس ریپورٹ ہوتی تو میں جیادہ بیٹر اس میں بتاتا کہ اس میں کس طریقے کا لگیچر مارک ہے اور باڈی میں کوئی فیشکل انجریز ہے یا کوئی ہیجیٹیشن مارک یا کوئی اس طریقے کے مارک سے یا نہیں ہے سر ڈی جی پی رہے ہیں آپ راجے کے بہت تجربہ ہے آپ کو آپ کیا کہیں گے پرسوں سے اس موت کی گتھی جو ہے وہ لجتی ہوئی دکھائی دی رہی آپ کیا کہیں گے آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے نہیں نہیں لجتی نہیں دکھ رہی یہ بڑے سنسٹیف کیسز ہیں ایک ایک قدم ایک رکھا جاتا ہے سائی ٹی کا بیٹھا نوکیا ہے چار سینئر آفتر علاہباد کے آئی ٹی کی آئی ٹی اور کمیٹنر ان کی کمیٹی بنا دی گئی بانی مکھبنسوی جی کل خود وہاں پہ گئے اور انہوں نے جنتہ کو سبھی سازدو تنتوں کو آشوست کیا ہے اس میں سچائی تو سامنے آنی ہے ایک ایک کر کے ستیزیں نکل کے آئیں گی اس میں جو سسائیٹ نوٹ ہے اس کا ہینڈ رائٹنگ ایکسپورٹ سے ملان کرائے جانا بڑا آوشک ہے کیونکہ اسی کے اوپر اور سارا ندر بھر کرے گا اگر آپ کو یہ لگتا ہے یہ پائنڈنگ میٹال آتا ہے جی یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے اور یہ فیق ستائیڈ نوٹ ہے تو جو اس نوٹ کے جو بینیفیچری ہیں وہ سب کے سب جو ہیں ایکسپورٹ بن جائیں گے اور جو ابھی ایکسپورٹ بنے ہیں یہ سب کے سب رہا ہوں گے جی تو یہ بڑا ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے لکھائی کے سیمپلز مل پائیں گے کہ نہیں مل پائیں گے کیونکہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپورٹ تب ہی اس کا ملان کر پاتے ہیں بہت سگنیچرز چاہیے ہوتے ہیں تب جا کے اسے ملان ہوتا ہے جی تو یہ سب یہ سب بندو ہیں باقی اپنا ان کی کال ڈیٹیلز وغیرہ ایکزامن ہو رہی ہیں ویڈیوز ایکزامن ہو رہے ہیں کس پہ انہوں نے بات کی کس کے خون ان کے پاس آئے ہر انگل پہ پولس چانپین کر رہی ہے اور میرے کھال سے گھتیاں سلج رہی ہیں اور ایک تو دن میں ساری سکتی اس پشت ہونی گئی ٹھیک ہے ڈاکٹر توشی اندر دیویدی کا روک کریں گے منوویگیانک کے طور پر ہمیں ایسا جنیں سر آپ سے جاننا چاہیں گے منوویگیانک کے طور پر سائیکلوجی کیا کہتی ہے ایک سنت آدمی ایک مہتمہ آدمی جو دنیا کے مہو سے بلکل ایلگ ہے وہ اپنی شانتی سے سادہ سا جیون ہو گزارتا ہے کیا واقعی میں کوئی اتنا پریشان ہو سکتا ہے کیا ڈپریشن کا کوئی شکار ایسے ہو سکتا ہے کہ سوسائیٹ کر لے وہ بھی وہ شخص جو تمام لوگوں کو رہا دکھاتا ہے کہ موت کسی بھی جس کا سولیوشن نہیں ہے نمشکار شفان سب سے پہلے تو میں دیوانگت مہانت نریندر گری جی کی آتما کے شانتی کے لیے نمشکار اور پراتھنا کروں گا آپ نے بہت صحیح پرشن پوچھا کی یہ کافی حد تک میرا مت یہ ہے کہ یہ سوسائیٹ ہو سکتا ہے کیونکہ جو پلانڈ سوسائیٹ ہوتا ہے یہ that may be because of the ongoing depression اور سٹریس اور جیسے کہ مہانت جی کے سوسائیٹ نوٹ کو اگر ہم لوگ مانے تو اس میں لکھا ہے کہ میں پہلے بھی سوسائیٹ کرنے کا پریاس کیا تھا لیکن یہ سمبھو ہے کہ ان کے جو ریزسٹنسز تھے وہ ملٹ کر گئے ہوں اور ان کے loss of fear of وہ شربندگی اور لوکلاج کا بھے اور آدرشوادی ویعتتو جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے اصول ان کے سددانت ان کی ویلیوز ہی سب کچھ ہوتی ہیں اور جو نام اور یش کمائی ہے اس کا loss اور لوگ کیا سوچیں گے اس کا بھے بھی ایک وجہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کا کمائی ان کی عزت ان کی آنبان شان ہے اور ہماری باڈی ویسے ہی رسپانڈ کرتی ہے جو ہم ایمیجن کرتے ہیں جیسے کہ ہم ریل لائف میں کریں تو اس چیز کا بھے اور آپ اپیش کا بھے لوکلاج کا بھے آپ کو پتا ہے وہ اکھاڑے کے تھے اور باغمبری پیٹ کے مہنط بھی تھے تو پلانڈ سوسائیڈ جو ہوتا ہے وہ لگاتا دیپریشن میں کانٹینیو کرتا ہے اور ایک سٹیج کے بعد جب آپ کے ریزیسٹنسز ڈرائی ہو جاتے ہیں جب آپ کا لاؤس آف ہوتا ہے اور اس سٹیج میں آپ یہ سٹیپ لیتے ہیں تو کیونکہ سڈن سوسائیڈ جو ہوتا ہے وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز بڈر لائن پرسنالیٹی یا بائی پولر ڈیزورڈر اور اور جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ اتنے بڑے مہنط اور پیٹ کے وہ مانسک روپ سے سوسٹی وقتی تھے تو یہ پلانڈ سوسائیڈ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو دیپریشن تھا اور وہ تناؤں میں تھے اتی تناؤں میں تھے پاسک میں بھی ان کو ایسے سوسائیڈل تھوٹس آئے تھے اس لئے اس سمبھاؤنا سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ سوسائیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پریاغرہ چلتے ہیں امیت کے پاس چلتے ہیں ہمارے سموادت موجود ہے ہمارے ساتھ امیت بھو سمادی جو دی جانے اس کے لئے کیا وقت تہہ کیا گیا دیکھیں شفان پہلے تو بھو سمادی دینے کا جو ٹائم تھا وہ بارہ بجے کا دیا گیا تھا لیکن جس طرح رتیاترہ جو ان کی شاویاترہ وہ جس طرح چل رہی ہے اس سے کم سے کم ابھی ایک گھنٹے سے پہلے بھاگمبری مٹھ میں شاویاترہ نہیں پہنچے گی اس کے بعد جو تمام سناتری پرمپرائے ہیں اس کو پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ایک بگیچہ ہے ہم ایک بار پھر سے آپ کو تصویر دکھائیں جو بگیچہ ہے جہاں پر جگہ کو نرداریت کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے سوسائیڈل نوٹ میں بھی اسی جگہ کو ان کو سمادھی دینے کے لئے کہا تھا تو انہی کی اچھا کے مطابق یہاں پر تیاریاں پوری ہیں لیکن کم سے کم ایک گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹے کا سمیں ابھی اور لگے گا کیونکہ بڑا جن سہلاب امرڑ رہا ہے جہاں جہاں سے یہ یاترہ نکل رہی ہے لوگ ان کی انتیم درشن کرنا چاہتے ہیں حالانکہ بڑی سنکھیاں میں یہاں پر جو ان کے شش ہیں جو ان کو ماننے والے لوگ ہیں وہ الگ الگ پردیشوں سے یہاں پر پہنچ رہے ہیں تو ان لوگوں کے آنے کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے تیاریاں پوری ہیں پولیس پرشاچن بھی پوری طریقے سے مستعد ہے اب بس انتظار ہے کہ کب یہاں پر شاویاترہ پہنچے گی اور ان کو بھو سمادھی دی جائے گی چھے گئے ہمیں تنظر بنای رکھے گا اور تمام مہمان بھی ہمیں ایسا جڑے ہوئے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی میں اس کو سوسائٹ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے حالانکہ پوسٹ مارٹ ہم ریپورٹ آ چکی ہے اسے بھی کئی چیزیں صاف ہو پائیں گی اور پولیس لگتار اپنی تفتیش بھی کر رہی ہے تمام مہمان ہمیں ایسا جڑے رہیں گے رک رہے ہیں بریک کے لیے اچھلی بریک کے بعد بڑھتے آگے تمام مہمان ہمیں ایسا جڑے ہوئے ہیں مہمان جڑے ہوئے ہیں لیکن چرچہ بھی کریں گے لیکن سویل ایک ریپورٹ آپ کو دکھا دیں دراصل مہانت نریند گری کی موت کی ماملے میں کئی ایسے سوال ہیں جس کا جواب پولیس ابھی کھوچ نہیں پائی ہے سوسائٹ نوٹ پر بھی کئی سوال اٹھ رہے ہیں سوسائٹ اور سوالوں کی لمبی فیرس ہے جس کا جواب دھونڈنا ابھی باقی ہے لال رنگ کے پین سے کیے گئے ہر پیش پر الگ الگ طرے کے ہس ساکشر سوسائٹ لیٹر بار بار لکھ کر کس نے مٹایا کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ نریند گری لکھنا نہیں جانتے تھے تو سوسائٹ نوٹ کیسے لکھا کیا کرائیم سین سے چھیڑ چھاڑ ہوئی کیا پروپرٹی ویواد میں ہوئی مہنت کی ہتیا پوس ماتم میں دیری سے نہیں مل پائے گی ٹھوس وجہ آخر کس اپمان سے آہت تھے مانت نریند گری کتھت سیڈی سے بلیک میل کا اینگل کیا سوسائٹ نوٹ کم وسیعت نامہ زیادہ دیکھتا ہے آپ اگر اس میں دیکھیں کہ یہ کوئی بھی جو سوسائٹ لکھے گا ہر پننے پہ ہستاکشر نہیں بنائے گا دوسری چیز یہ جو ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ مہاراج جی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے دوسری طرف جو پولیسیا بھاشا ہوتی ہے اگر خطر لکھا جاتا ہے کیا اتنی باریکی سے لکھنے کی آوشکتہ تھی خلانے ایس آب لکھنے کی ضرورت ہے مجھے اس میں میں ابھی بات بیکت نہیں کروں گا لیکن یہ ایک وشیش شہلی اور وشیش بیکگراؤنڈ کے لوگ ایس آب لکھتے ہیں اس لیے ماملہ کافی نیرو ڈاؤن ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ اس کی سائنٹیفیک دعوی کیا جا رہا ہے کہ سوسائیڈ نوٹ خود ناریندر گری نے اپنے لیٹر پیٹ پر لکھا تھا لیکن سوسائیڈ نوٹ کے ساتھ کئی انسلجھے سوال ہیں جن کے جواب کا انتظار سب کو ہے ٹیم نیو جسٹیٹ آدھرش مشرہ کے پاس جنگو سار بلکل سنشیپ میں سننا چاہوں گا کیا جو آدمی بلکل لکھ نہیں سکتا جس کے ششے بتاتے ہیں کہ وہ انپر تھے سیف سگنیچر کیا کرتے تھے کیا وہ اتنا بڑا لیٹر لکھ سکتا ہے بہت سنشیپ میں سر جی دیکھئے اگر جو رائٹر نہیں ہے یعنی جو لگلر نہیں لکھتا تو اس کے لیے آٹھ پیج کا یا بارہ پیج کا یہ جو سوسائیڈ نوٹ ہے لکھنا بہت ہی مسکل ہے ایک چیز میں ابھی اور آپ کو بتانا چاہوں گا جس میں نے ابھی اس چیز کو اگزامین کیا میرے سامنے یہ ڈاکمنٹس پڑے ہوئے ہیں میرے پاس یہ نو تاریخ آپ کو رکھنا چاہوں گا اس بیچ دھولانا لیے چلتے ہیں سیم یوگی عدیتنات یہاں پر پہنچے ہیں دراصل ہاپڑ پہنچ رہا ہے سیم یوگی عدیتنات کو دھولانا پہنچ چکے ہیں اور وانکی تصویر بھی ہم آپ کو سیدھا دکھاتے ہیں جلا کے ادھیاکس سے امیس رانا جی جلا پر بھاری مان سنگھ گوشوامی جی پردیش منتری چندر موہن جی سیمتی لجار آنی گرگ جی وائی پی سنگھ جی پرپل سارشوت جی سیمتی گیتا گویل جی حریراج سنگھ جی پور بیدھایک دھرمیز تومر جی نسانگ سسودیا جی سیمتی ممتا تیوتیا جی سیمتی کشنا دیوی جی پور بیدھایک پرسانت چودھری جی اور بھاری سنکھیا میں موسم کی بپریت پرستیتیوں کا سامنا کرتے بھی آج اس دھولانا بیدھانساوہ چھیتر میں آئی جی اس کارکرم میں پستیت دھولانا بیدھانساوہ چھیتر اور جنپد ہاپور سے جڑے بھی سبھی پستیت بھائیو بہنو آپ سب کے بھائیو نویڈا 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 کے لئے پرستان کر رہا تھا تب مجھے بتایا تھا سرکار لاب اور تیجی کے ساتھ ملتا یہ روٹین کے وکاس کی جو یوزنائیں یا جو جنرل صاحب سانسط کے روپ میں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ یوزنائیں یہاں آئی ہیں آ رہی ہیں ان کا لاب یہاں کے لوگوں کو پرابط بھی ہو رہا ہے لیکن وہ بڑے پروجیکٹ جو ہاپڑ جنپد میں لاغو یہ ہیں جن کے کارن یہاں کہ پرتیک ناگری کے جیو میں سکر اور سمبری دکھا ایک مارگ پرسست ہونے والا ہے اس سے کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے اس سے کہیں نہ کہیں ایک کمی رہنے دی اور اسی لئے احساس کرانے کے لئے آیا ہوں کہ دھولانا جو کھامی پسلے دنوں کنی کارنوں سے رہی ہے ہمارا سنکلپ ہونا چاہئے کہ اب بکاس کیونکہ بکاس ہی ہم سب کے جیون میں سکھ اور سمردی لائے گا اس کا کوئی بکلپ نہیں اگر ہم اس دسہ میں آگے بڑھ پائیں گے تو میں بسواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جنپد کی اپنی جو پہچان ہے اس پہچان کے ساتھ یہاں کا ناکرک اور اس پہچان کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ہم پردیس کے سمردی تم جنپدوں میں ہاپڑ کو آگے بڑھانے میں سفل ہو سکتے ہیں اور یہ آج کی سب سے بڑھی آو سکتا ہے یہ بکاس کی پریوز نائیں الگ کاریوں کے لئے الگ الگ چھتروں سے جڑیوی یو سنائے ہیں اس میں اسکول کا بھی ہے ہاؤسپٹل کا بھی ہے جل جیوان مسن میں سب پی جل کا بھی ہے سب اسٹیشن کے نرمان کا بھی ہے سڑکوں کا سرکار کی یوج ناؤں کو اس کے ساتھ جڑا گیا ویلنیس سینٹر کے نرمان کا بھی ہے یعنی ہر ایک چھتر میں روز گار کی سنبھا ہونا کے ساتھ ساتھ ہر ایک ناغری کے جیون میں کیسے ہم خسالی لا سکتے ہیں یہ اس کا آدھار بن سکے اور اسی کو دھیان میں رکھ کر ورطمان میں پردیش سرکار آپ کے سامنے آئی ہے آپ سب کا اوہان کرنے کے لئے بھائیو بینو آپ نے ابھی حالی میں کرونا مہاماری کے اخلاب ایک بڑی لڑائی میں ساسن کا یوگ دان دیا ہے ساتھ دیا ہے کرونا کا خطرہ بھی سماپت نہیں ہوا کرونا کے لئے جو نردھاری پروٹوکول ہے جو گائیڈ لائن ہے جس کے بارے میں پردھان منطری موڈی جی پہلے دن سے پردیش کا اوہان کر رہے ہیں اس گائیڈ لائن کا اکثر سا پالن کرنے کی استطیق ہمارے سامنے ہونی چاہیے کیونکہ اس صدی کے سب سے بڑی مہماری ہے اور یاد رکھنا ہمارے جن پرتون دیوں کے سی یوگ سے تمام سویم سے بھی سنگٹنوں کے ساتھ مل کر کے پرساسن نے ہیلت ورگرس اور کورونا واریرس نے جتنا اچھا کار پرستط کرنے کا پریاس ہو سکتا تھا اس مہماری میں اپنی سویم کی جان کی پروا کے وگر ایک ایک ناغرک کے جیون کو بھی اور اس کی جیوکہ کو بچانے کا جو بھی نوک کارے ہوا ہے وہ تمام انراج کے لئے اور دنیا کے تمام دیسوں کے لئے بھی ایک ادھارن بنا ہے مہماری سمرتکوں نے لگا پوشٹر سنبھل کو لکھا گازیوں کی دھرتی آج سنبھل آئیں گے ایم ادھاکش اوید دھرمانتر ماملے میں میرٹ سے مولانا کلیم گرفتار کئی سالوں سے اوید دھرمانتر کرانے کارو ویدیشوں سے فنڈنگ آنے کی پوشٹی پسیمی اتر پردیش میں اس پرکار کی ستی تھی اور جب مرضی آتی تھی تب بڑا بڑا دنگا ہو جاتا تھے مجب فن اگر کا دنگا کون نہیں بھولا کیا نہیں ہوتا تھا لیکن آپ نے ساڑھے چار ورس کے اندر دیکھا ہوگا پسیمی اتر پردیش یا پورا اتر پردیش ہم نے دنگا مکت پردیش بنانے کا جو سنکل پھ لیا تھا اتر پردیش نے اسے اکثر سب پورا کیا ہے سرکار نے اسے پورا کیا ہے آج پردیش میں دنگا نہیں ہے بھے کا واتا ورن نہیں ہے اراج کتا نہیں ہے گنڈا گردی نہیں ہے اور دنگائیوں کو پہلے دن سے سندیز دے دیا گیا تھا کہ دنگا کروگے اپنی پوری پروپرٹی کو جب تبھی کراؤگے اور بھرتے بھرتے ساتھ خاندان بیٹ جائیں گے لیکن ساتھ پینیاں بیٹنے کے بعد بھی بھر پائی نہیں کر پاؤگے اس لئے دنگا کرنا چھوڑ دو مجھے آجے 2017 میں جب ہم لوگ کعور یاطرہ نکالنے کی کارکرم بنا رہے تھے بڑا لوگوں میں اتصال تھا لیکن پرساسن اس کے لئے کہہ رہا تھا کہ صاحب یہ تو نہیں ہوتا ہے ہم نے کبھی دیکھو یہ سبھی شیو بھکت ہیں یہ لوگ انساسن کو مانیں گے بھکت میں لین بیکتی انساسن ہی نہیں ہو سکتا اور سچا عیسور کا بھکت کبھی ادنڈ اور چھنکل بھی نہیں ہو سکتا وہ اس انساسن کو مانے گا اور اس انساسن کے ان روپ ہم لوگوں کو بیوستہ دینی چاہیے میں دیکھ کے تاجب کر رہا تھا وہی پچھلی پر پارٹی نہیں گھنٹا نہیں بجیں گے سنگ نہیں بجے گا جلوس نہیں نکلنے دیں گے دیجے نہیں بجنے دیں گے میں نے بھائیو بینو آپ نے دیکھا ہوگا گازی آباد سے ہر دوار کے بی چار کروڑ سردھال سامل ہوتے ہیں کہیں کوئی اپدراؤ نہیں کہیں کوئی اراج اکتہ نہیں ہر ایک بیکتی اپنے آپ کو سرکس ات محسوس کرتا ہوا جاتا ہے اور بیابارک سنگٹنوں کے دوارہ سویم سے بھی سنگٹنوں کے دوارہ ساماجک سنگٹنوں کے دوارہ ان کے آو بھگت کے لئے جس پرکار سے سواغت کے کارکرم ہوتے ہیں وہ عبیت عبیبوت کرنے والا ہوتا ہے یہ آستہ یہ بھارت کی سب سے بڑی طاقت ہے اور اسی آستہ کا سممان کرنے کے لئے آج آپ دیکھتے ہوں گے درگا پوجا کا کارکرم ہو دیپاولی کے سمیں لکشمی پوجا کا کارکرم ہو یا پھر کابڑ یاطرہ کا کارکرم یہ سبھی سکسل سمپن ہو رہے ہیں کہیں کوئی اس میں سمسیہ نہیں ہے اور ہم نے تو سب سے کہا ہر ورگ ہر مط ہر مچب کے لوگ اپنے پروار تیوھاروں کو جمعیداری بنتی ہے ان کو سویدھا بھی دیں اور بھائیو بینو یہ اتر پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اس پرکار کا واتوان آپ کو بنا کر کے دیا ہے اور میں یہی آپ سے کہنے کے لئے آیا ہوں ہمیں یاد رکھنا ہوگا کوئی بیکتی ہو ہر ایک بیکتی دیس کی پیچان سے بڑی نہیں ہو سکتی ہماری بیکتی کا دوپاس سنا ویدھی راست سے بڑی نہیں ہو سکتی ہر بیکتی اپنی پیچان کو بنا لے اپنی جاتی پیچان کو بھی بنائے لیکن اپنی اپاس سنا ویدھی کو بھی اپنی انروپ اسے آگے وڑھانے کی پوری ستندرتہ ہے لیکن ہم سب کو یاد رکھ نہ ہوگا کہ ہماری بیکتی پیچان ہماری جاتی پیچان ہمارا پوپاس نا ویدھی کی پیچان ہماری راست کی ایک تا اور خند تا راست کی سرق سام بادھک نہیں بننی چاہیے ہمارے لئے راست دھرم سروپری ہونا چاہیے اور اس راست دھرم کے پرتی جب سردار سمان کا بھاؤ ایک سمرپن کا بھاؤ ہمارے من میں ہوگا دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بالبانکہ نہیں کر پائے گی اور ورطمان بھارت آج اس کے سام تیجی کی سادہ کی بد رہا ہے یہ جاتی واد کی راز نہیں تھی مات اور مجھف کی راز نہیں تھی مہا پرستوں کو جاتی دائرے میں قید کرنے کی راز نہیں تھی یہ بند ہونی چاہیے مہا پرست کسی جاتی کا نہیں ہوتا مہا پرست تو پورے سماج کا ہوتا ہے اور اسے بھرکور سممان دیجی ان کا تیاغ ان کا بلدان دیش کے لئے انہیں آگے بڑھائیں دیش کے آزادی کا امرت مہت سو ورس ہے امرت مہت سو ورس میں دیش کے آزادی کے ان دیوانوں کو ان قرانت کاریوں کو ان امر بلدانیوں کو اسمن کرنے کا ایک اثر ہمارے سامنے آیا ہے جب دیش آزادی کے بچتر ورس اپنے پورا آیا ہے کتنا بھی آگے تیجی کے ساتھ آگے بڑھنے کیا ہوں سکتا ہے ہمارا بھارت پردان منطری موڈی جی نے دنیا کی ایک طاقت کی روپ میں آگے بڑھ سکے اور بھارت کو اس تیمی پہنچ آنے کے لئے آج ہم سب مل کر کر کریں گے یہ آج ہم سب کا سنکل پہ ہونا چاہیے اور اسی لئے آج آپ کے بیچ میں مجھے آکر کے بہت پرسنت کے انبھوتی ہو رہی ہے بھائیو بینوں بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے ہاپور کے بارے میں ہاپور میں ہم لوگوں نے پردیس میں ایک جنپد ایک ات ات سائد کرنے کے لئے میں بھی دیکھ رہا تھا ایک جنپد ات 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 لوگ اس میں کارے کر رہے ہیں میں دیکھتا تھا ہاپور کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے اور پورے پردیس کا کوئی جنپد احسانہ ہو جہاں کہ اپنی پہچان رہی ہو ہاپور کے بارے میں لوگ مانتے شروع میں مانتے تھے کتنا لوگوں نہیں دیکھئے گھر گھر کس پرکار سے لوگوں نے ستہ سوابلم من کا مارگ پرسست کیا تھا ہم پلکوا میں یہاں کا جو کپڑا اُدیوگ ہے یہاں کا جو ہدکر گا ہے یہاں کا جو ہینڈ لوم ہے اس سے بنی چادریں اس سے بنی تاول پورے دیش کے اندر بکھیات ہوا کرتے تھے اور بھائیو بینو بھارت کا کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں پر ہاپور کے پاپڑ لوگوں کے سواد کو آگے وڑھانے میں تو پیوگی ثابت نہ ہوتے رہے ہوں گے یاد کر یہ اسطحانی اسپر پر اس ابھی کام ہماری ماتائیں سمپن کرتی تھے وہ اس کارکرم کو آگے بڑھاتی تھی ایک ایک پریوار سویم سوبلنبن کے ساتھ آگے بڑھتے وے پرتیک ڈیکٹی کو آت منر بھرتا کی اور اگر سر کرتا تھا اور ہم لوگ اسی دسہ میں آگے بڑھ رہے ہیں میرٹ میں جاتے تھے میرٹ کی ریوڑیاں کس کو یاد نہیں ہوں گی لیکن سمیہ کے انروک ہم لوگ آدھنک خان پان کی طرح بڑھتے گئے اپنی ان استطیتیوں سے پیچھے ہڑتے گئے اور آج دیکھتے ہی دیکھتے نئے طریقے سے چیزیں دیکھتی ہیں ہم سب کو اپنی ان پران اتفاد کو پھر سے آگے بڑھانے کی دسام پریاس کرنا ہوگا یہ گھر گھر میں ایک کاری ہو سکتا ہے ہر پریوار کو سوئن سے بھی سمو کو اس دسام آگے بڑھائے جا سکتا ہے راج سرکار نے دسام پریاس پرارم کیے اتر پریاس ایک جن پد ایک اتفاد کے کاری کرم کو آگے بڑھانے کے بعد دیس کے اندر ایک ہب بننے کی ارگ رسر ہے ایک لاکھ اکیس ہجار کروڑ اپے کے اتفاد کو اتر پریس آج کے دن پر دنیا کے دیس کو ایک سوٹ کر رہا ہے اتنی بڑے پیمانے پر ایک سوٹ اکتر پردیس میں لوگوں کے لئے کوتل اور آس سرے کب اسے بنا ہوا ہے لیکن یہ سچائی ہے یہ ہو بھی رہا ہے اور اس لئے بھائیو بینو آج کے سوصر پر میں سب کو اس بارے میں آوان کروں گا ہمیں وکاس کے پر فوکس کرنا ہو پریاس ہو رہے ہیں ہمارے دونوں بیدھائک سی بجائی پال آڑتی اور سی کمل ملی کے دونوں لگا تار وکاس کے لئے سمرفید بھاو کے ساتھ کارے کر رہے ہیں ہمارے مل سی سی دینیس گویل جی لگا تار اس تسام پریاس کر رہے ہیں لگا تار بننے کے بات سے جب بھی لکھنوں میں ملاقات ہوتی ہے بکاس کی کسی نہ کسی جن پت کی یوجنہ کو لے کر کے عوض سے بات کرتے ہیں کیپٹن بکاس گپتہ جب اس چھیتر میں جب لکھنوں میں آتے ہیں کرسی چھیتر میں کیا صدار ہو سکتے ہیں کیا ہم نیا پند دے سکتے ہیں اس دسامے بھی ان کے دورہ لننتر سرکار کو سجاؤ بھی دے جاتے ہیں اور سرکار کے دورہ جو کاریوس نہ تیار کی جاتی اس کو مضبوطی کے ساتھ لاغو کرنے کے لئے ان کے دورہ اپنے اس طرح پر پریاس بھی ہوتے ہیں ہر ایک ناگری کو جڑنا ہوگا ان سب کے ساتھ اور آج اس دسامے آگے بڑھتے ہوئے راج سرکار تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے بھائیو بینو اچھی جن اچھے جن پردندی چنے جاتے ہیں تو اچھی سرکار آتی ہے تو اچھا اچھا کاری بھی ہوتا ہے بکاس بھی ہوتا ہے سرکسہ کا ماحول بھی بنتا ہے سو ساتھ زن کے لقصے کو بھی پرابط کیا جاتا ہے آپ نے 2014 میں پردھان منطری کے روپ میں موڈی جی کو اپنا سمرتن دیا بھارتی جنت پارٹی کے سانسط چنے گئے جنرل وکے سنگ جی سی راج اندر اگرواز جی یہ سبھی لوگ سانسط انیس میں آپ کا سری بات پھر بھی پھر پرابط ہوا اور آپ نے دیکھا ہوگا موڈی جی نے جو کہا سو کر کے دکھایا کسمیر میں دھارہ تین سو ستر آتنگ بات کی جنیتی سدیو کے لئے سماپت ہو گئی سدیو کے لئے سماپت کر دیا گیا آج کسمیر آپ نے دیکھا ہوگا پانچ سو ورسوں سے آیو دیا میں اسی رام جن ہوئی پر بھگ بھب مندر کے نرمان کا مارگ پر سست ہو پسلی سرکار لٹکانے کا کام کرتی تھی بھٹکانے کا کام کرتی تھی لڑانے کا کام کرتی تھی لوگ بڑے بڑی باتیں کر رہے اور مجھے بتاتے پرسنت ہے بھائیو بینو آیو دیام بھگوان رام کا بھب مندر دنیا کا سب سے بھب مندر اور سب سے بسال مندر کا نرمان آیو دیام رام للا کی جن مستلی پر ہو رہا ہے کون ایسا بھارفی ہے جو آیو دیام رام للا کے بھب مندر سے پر پل اتن ہوا ہو بھارت کا ہو بھارت کی بہار کا ہو بڑی اتصا اور منگ لوگوں میں ہے اور ہمیں یاد رکھنا ہوگا آج جو بھی چلا ہے ورطمان میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک طرف راست نرمان کو راست بھارت کو نئے بھارت کی اور ایک بھارت سویشت بھارت کی اور پردھان منطری موڈی جی کی نترت میں بھارت سرکار تیجی کے ساتھ آگے بڑھانے کا کارے کر رہی ہے اکتر پردیس اس کا نسرن کرتے وے تیجی کے ساتھ دکاس سرکس اور سساسن کے ایک نئے موڈل کے رکھ میں کھڑا ہو رہا کہیں نہ کہیں پریاز کر رہے ہیں ہمیں ان کو پہچان نہ ہوگا ہمیں پہچان نہ ہوگا کون لوگ ہیں جو تالیبان کی بربرتہ کا سمرتن کر رہے ہیں تالیبان کے سمرتن کا مطلب ایک ہنسک بربر بھارت بیرودی مانوتا بیرودی مہیلہ بیرودی اور بچوں کے بیرودی جو کرتے ہیں وہ آج آپ کو دیکھنے کو ملنا ہوگا کس پرکار سے جلم ڈھائی جا رہے ہیں کس پرکار کے اتیачار ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں بیس رمی کے ساتھ تالیبان کا سمرتن کیے جا رہے ہیں اس ویکار نہیں ہو سکتا بھائیو بینو ہمیں سترک رہنا ہوگا یہ تالیبان سمرتک جو لوگ اس پرکار کے غلط کرتیوں کا سمرتن کرتے ہوئے گھس پیڑ بنانے کا پریاز کر رہے ہیں ان سے سترک رہیے میں آج کے دن پر آپ سب کو اس بات کے لئے آس وست کرنے کے لئے آیا ہوں دو ہزار چودہ کے بعد دیس کے اندر رازمیتی گیزنڈے کو پرہان منطری موڈی جنہ بدلہ ہے آج پردیس کی سرکار پسلے ساڑھے چار ورس کے اندر گاؤں کے لئے گریب کے لئے کسان کے لئے نوزوان کے لئے مہلاؤں کے لئے سماج کے پردیک تٹکے کے لئے جن بھی کارک پرسا حل نہیں ہوتا تھا یوجنہ لاغو ہی نہیں کی جاتی تھی پردان منطری آواز کی یوجنہ ہو سچ بھارت میسن میں گریب پریواروں کے لئے سوچالے بنانے کا کارکرم ہو نوجوان کے نوکری اور روچگار کے معاملے ہو اور جب سرکسہ کا وات اڑڑ نہیں تھا تو بھائیو بینو اتر پردیس کے اندر تب نویس بھی نہیں آتا تھا آج تو ہم نے تین لاک کروڑ پی سے دکھ نویس اتر پردیس کے اندر کرانے میں سفلتہ پرابط کی یہ نویس کیون نویس نہیں یہ روچگار بھی ہے بکاس بھی اس کے ساتھ آتا ہے اور روچگار اور بکاس کے ساتھ جوڑ کر اس کارک کرم کو آگے وڑھانے کا کارک کیا گیا ہے آج کی اس اوسر پر میں ایک بار پھر سے بھاری برسات کے بابجود وہ سم کی بپریت پرستتیوں کے بابجود آپ نے جس مضبوطی کے ساتھ جس ساحس کا جس دھہرے کا پریچے دیا اور اس کارک کرم میں بھاگی دار بنے میں اس کے لئے آپ کو ہردے سے آپ کا بنندن کرتا ہوں ایک ساتھ ہاپڑ جنپت کو ملنے والی ان سبھی پریوجناؤں کے لئے یہاں کے جن پرتنیدیوں کو ہردے سے بنندن کرتا ہوں ان کا سواگت کرتا ہوں انہیں ہردے سے دھنے بات دیتا ہوں اور بھائیو بینوں آپ سبھی کو ہردے سے بدہائی دیتا ہوں اور وستواز کے ساتھ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ سرکار گاؤں کے بکاس کے لئے گریب کے اتھان کے لئے نوزوان کے روجگار کے لئے ہر ایک ناگری کی شرقصہ کے لئے پوری مضبوطی کے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ کارے کرے گی اس وستواز کے ساتھ آپ سب کے پرتی میری سب کام نائے دھنی بات جہ ہند جہ جہ سری رام جہ جہ سری رام بہت بہت دھنی بات ایک بات زور دار تالیوں